قابل احترام گورنر بلوچستان، فیڈرل میسٹر شاہدین بکتی صاحب، جناب زیارت صاحب، جعفر خان مندوخیل صاحب، اکابرین، ریلوی افسران، میڈیا پرسنز اور سٹیٹ انسٹیوشنز کے افسران، اسلام علیکم یقیناً آج کا دن پاکستان ریلویز کے لیے اور خصوصاً جو وہ کوئٹہ ڈویین ہے ریلویے کا اس کے لیے بہت ہی اہم دن ہے سبی ہرنائی خوست سیکشن کی بحالی کا فیصلہ بیس پندرہ میں ہو گیا تھا جب پرائیم اسٹر نواز چریف صاحب تھے اور ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا بہت ڈیفکلٹ ایڈیا تھا کلائیمٹ کے پرابلم ہے اور اس کے علاوہ دہشتگردی کے بھی مسائل تھے سو اینل سی نے یہ چیلنج جو تھا اس کو قبول کیا اور ایف سی اور افواج پاکستان نے سیکیورٹی پروائیڈ کی اور ریلویے کے لوگوں نے اس میں پھر انتھک کام کیا یہ دو سو پچاس کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا ایک سو بتیس کلومیٹر کی اس کی لینگت ہے اور اس نے سبی ہرنائی خوست کو لنک کرنا تھا اور آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان علاقوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنیادی طور پر یہ ریلویے لائن تھی جو آج سترہ سال بعد پھر بہال ہوئی ہے کچھ تو فلڈز نے اور ہل ٹورنٹس نے اس کو برباد کی اور کچھ یہاں دہشک گردی کے واقعات ہوئے بدقسمتی سے اس پر کسی نے توجہ نہیں دی مگر مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ جو منصوبہ دوہزار اٹھارہ کے انڈ تک کمپلیٹ ہونا تھا وہ اب اس کو ہمیں مکمل کرنا پڑا ہے کیونکہ یہ جب آپ منصوبے شروع کرتے ہیں تو پھر حکومت بدل جائے تو منصوبے جاری رہنے چاہیے اور انہیں پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے لیکن ایسا ہو نہ سکا اور یہ منصوبہ باقی منصوبوں کی طرح ماضی میں پچھلے دور میں یہ محتل کر دیا گیا اور اس پر ایک اینٹ بھی نہیں لگی یہ جو تازہ ترین سیچویشن ہے اس میں میں بلکل واضح طور پر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں سیکیورٹی نہ ملتی تو ہمارے لوگوں کے لیے وہاں کام کرنا ممکن نہیں تھا تو کور ہیڈ کوارٹرز نے ایف سی نے اس میں ایک ریمارکیبل کام کی ہے اینل سی کے افسران نے اور ان کے اہلکاروں نے دن رات کام کی ہے ریلوے کے ورکرز نے دن رات کام کی ہے انہوں نے موسم کی شدت کی اور مسائب کی کوئی پرواہ نہیں کی تو بنیادی طور پر آج کا دن جو آیا ہے اس میں ان اداروں کا کردار ہے ریلوے ایف سی اینل سی جس نے یہ سارا کام کیا ہے کور ہیڈ کوارٹرز جس کی بے پناہ سپورٹ ہمیں حاصل رہی ہے اور فیڈل گورنمنٹ جس نے یہ کام کیا اور الٹیمیٹلی ہم یہاں تک آئے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایریا بیسٹ ویجیٹیبل پروڈیوز کرتا ہے یہ کول بائنز کا ایریا بھی ہے لیکن لوگوں کو سفری سہولتیں مجسر نہیں ہیں جو بہت افسوسناک بات ہے ہماری پوری کوشش تھی کہ آج جو ہم نے یہ ٹرین چلائی ہے جو سپن تنگی تک جائے گی یہ خوز تک پہنچتی لیکن ہیوی مونسون نے یہ جو بارشیں آئیں ہیں اور جو سترہ سال میں تغیر اور تبدل رونما ہوا ہے روٹ پہ اور کئی جگہ پہ ایسے وارٹر کورسز ڈیویلپ ہو گئے ہیں جو ماضی میں نہیں تھے اس نے ہمیں یہ بات مکمل نہیں کرنے دی سو میں نے ریلویز کو یہ ہدایت کی کہ آپ اجلت میں کام نہ کریں آپ سپن تنگی تک یہ ٹرین چلائیں اور مونسون کے فورن داد آپ خوز تک اس کو ایکسٹینڈ کریں یہ کمیٹمنٹ ہے ریلوی ہیڈ کارٹرز کی اور منسٹری آف ریلویز کی ہم تو ظاہر ہے دو دن کے بعد جا رہے ہیں لیکن یہ دوستی ہیں یہ ساتھی یہ ان کی قومی ذمہ داری ہے اور اداراجاتی ذمہ داری ہے مجھے یقین ہے کہ پہلے سے بڑھ کے انیل سی کا ایف سی کا اور کورڈ ہیڈ کارٹر کا تعاون ریلویز کو ملے گا اور مونسون کے فورن بعد دوبارہ کام شروع ہوگا کیونکہ ہم نے مونسون میں بھی کام جاری رکھا ہے تین بار سمان بہ گیا ہے ہلٹورنٹس آئیں اور وہ سب کچھ بھاکے لے گئے ہیں انہوں نے پھر زیرو سے شروع کیا اور میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ میں نے ان کو یہ گزارش کیا ہے کہ آپ ابھی یہ ایفورٹ اس وقت اپنی نہ لگائیں اور آپ مونسون کے گزر جانے کا انتظار کریں ورنہ یہ لوگ تو جہادی طریقے سے کام کر رہے تھے اور انہوں نے تفانی بارشوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ یہاں دو ٹرینز چلیں گی ابتدائی طور پر ایک ہوگی فریڈ ٹرین اور ایک ہوگی پیسنجر ٹرین یہ دونوں ٹرینیں جو ہیں یہ ہمارے جو اے جی ایم ٹریفک ہیں امر بلوچ صاحب انہوں نے ان کو فائنلائز اور ڈیزائن کر لیا ہوا ہے رولنگ سٹاک اویلیبل ہے لوکوموٹیو اویلیبل ہے ہر چیز اویلیبل ہے صرف یہ موسن گزرنے کا انتظار ہے اور آج یہ اس کے آٹھ ہوں گے اس کے سٹاپس سبی ناری بابرکچ سپنتنگی ہرنائی ناکس شارع اور خوست یہ انشاءاللہ تعالی مونسون کے بعد بقاعدہ ٹرینز پر خوست تک شروع ہو جائے گی انہیں چار ہفتے درکار ہوں گے اپنا کام کمل کرنے کے لیے آج گورنر صاحب نے بہت مربانی کی اور زیادہ پال صاحب نے کہ ان دوستوں نے شازین بکتی صاحب کی میری فیڈل گورنمنٹ کی پروینشل گورنمنٹ کی سب کی نمائندگی کی جعفر مندوخیل صاحب نے اور یہ وہاں موقع پہ گئے میں بھی موقع پہ حاضر ہوتا لیکن آپ جانتے ہیں کالک نہائی تفسوسناک ٹرین کا حادثہ ہوا ہے میں اس پر بھی ابھی بات کروں گا تاکہ میڈیا کے ذریعے قوم تک یہ بات جائے لیکن پہلے ہم بلوچستان کو ذرا ڈسکس کر لیں سو سبی ارنائی خوست کے اوپر جو سیکشن ہے ریلوے کا میں نے آپ سے اپنی گزارش مکمل کی ہے میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ریلویز گوادر کی پورٹ کو ریل نیٹورک سے کنیکٹ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے سب آفیس چھ ماہ پہلے قائم کر دیا گیا تھا وہاں پہ ٹرمینل بھی بنے گا ریلوے کا ریلوے سٹیشن بھی بنے گا اور وہاں سے بسیمہ تک جو ریلوے ٹریک بننا ہے اس کی جو انلائنمنٹ ہے وہ بھی ہم پچھلے دور میں مکمل کر گئے تھے فنڈز کی اویلیبلیٹی کا مسئلہ رہا ہے ورنہ ہم پروینشل گورنمنٹ کو یہ جو ایکوزیشن کے پیسے ہیں یہ بھی اسی ٹرم میں دیکھے جاتے ہیں لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ شدید فائنینشل کرنچ تھا تو آنے والی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگلے بجٹ میں وہ گوادر بسیما بسیما کوئٹا اور بسیما جیکباباد یہ جو ایک دو شاخہ بنے گا وائی کی شکل میں جس کی الائنمنٹ جو ہے وہ ایڈنٹیفائی ہو چکی ہے اس کے پیسے پروینشل گورنمنٹ کو دیں تاکہ زمین ایکوائر ہو اور پھر مناسب وقت پہ یہاں پہ ریلوے لائن کو لے کرنے کا کام شروع ہو تاکہ مستقبل کی اہم ترین بندرگاہ گوادر نیشنل ریلوے نیٹورک سے لگ ہو جائے یہ سی پیک کا حصہ ہے اور اگلے فیز میں یہ انشاءاللہ تعالی ہوگا تو بلوچستان بہت اہم صوبہ ہے جو آپ کی ریلوے لائن ہے جو آپ کے کوئٹا کو ملاتی ہے زہدان کے ساتھ یہ بھی ایک بہت اہم روٹ ہے جو ریت پہ بچھیوی ریلوے لائن ہے اور ہمیں وہاں پہ بڑی مشکل سے اپنی مالگاڑی چلانی پڑ رہی ہے اور یہ 998 کلومیٹر کا ٹریک ہے اگر ہم اس کو جیک پا بات سے کاؤنٹ کریں کیونکہ جو بولان سیکشن ہے وہاں پہ گریڈینٹ کا پرابلم ہے اور اگر نیا گریڈینٹ جو ہے جو پراپر جس پہ ٹرین مالگاڑی چل سکتی ہے وہ ایڈاپٹ نہیں کیا گیا تو ایک کامیاب فریٹ ٹرین کو اپریٹ کرنا ان بیٹوین زہدان کوئٹا اور پھر پاکستان کے باقی عصوں سے مشکل ہے یہ بات بھی ریلوے کی مستقبل کی منصوبہ بندی میں شامل ہے کہ بولان سیکشن کے جو ڈیفکلٹ ٹرین ہے اس کو ہمیں ایوائیڈ کرنا ہے اور ایک نیا ٹریک بچھانا ہے اور جو آپ کا کوئٹا زہدان سیکشن ہے یہ بھی سارا نیا بنانا پڑے گا یہ مستقبل کے منصوبے ہیں لیکن پاکستان ریلوے کو مستقبل کے حوالے سے ان منصوبوں پر ہماری پوری نظر ہے اور اپنی ترجیحات کا بھی ہمیں علم ہے جہاں تک ٹرین حادث ہے افسوسناک اس نے ہماری یقین کیجئے کہ اتنا عذیتناک ہے اور ہمارے دل پھٹ گئے ہیں اور ہم سب بہت تکلیف میں ہیں اور ہمارے سیکشنٹی ریلوے موقع پر موجود ہیں سارے سینر افسران موجود ہیں کچھ لوگ ہم ریلوے کوارٹر میں بیٹھ کے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں میں یہ کہہنا چاہوں گا اب دو دن باقی ہیں آنے والی گارمنٹ ہے پھر اس کے بعد اللہ نے چاہتے ہیں انتخابات میں نئی حکومت آئے گی کہ اگر پاکستان ریلوے کے اندر مطلوبہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی تو یہ بنا بنایا نظام بلکل بگڑ جائے گا اس کی بنیادی شک ایمل ون ہے جس پہ بدکسمتی سے پھر مجھے کہنا پڑھا ہے چار سال میں ماضی میں کوئی کام نہیں کیا گیا اور دوہزار اٹھارہ ڈیزمبر میں اس پہ آن گراؤنڈ کام شروع ہونا تھا آن گراؤنڈ کیا ہونا تھا کوئی کام ہی نہیں کیا بارال ہم عوامی جمہوریہ چین کے لیڈرشپ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے دوبارہ آمادگی کا اظہار کیا ہے ہم وہ منصوبہ چھ اشار یا دو بلین ڈالر پہ چھوڑ گئے تھے واپس آئے تو ٹین بلین ڈالر پہ کوسٹ جا چکی ہے اور ہوا کچھ نہیں ہے اور اگر اسی منصوبے کو اٹھا لیتے تو بارہ بلین ڈالر اس کی کوسٹ تھی جو نہ کسی نے دینے تھے اور نہ کام ہونا تھا ہم اب اس کو سکس پائنٹ سکس بلین ڈالر پہ لے آئے ہیں کوسٹ کٹنگ کی ہے کچھ چیزوں کو اس میں سے نکالا ہے کیونکہ اتنا بڑا لون پاکستان افورڈ نہیں کرتا اب اکٹوبر میں انشاءاللہ یہ تیہ ہو گیا چین اور پاکستان کے بیچ ڈیجنگ میں اس پہ دستخط ہوں گے انشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے یہ چار فیزز ہیں اور دو اس کے چار پیکیج ہیں اور دو فیز ہیں اس کے فرسٹ فیز ہوگا جو روڑی کوٹری کراچی ہے یہ سب سے زیادہ ایفیکٹڈ ایریہ ہے اور پچھلے سلابوں نے بھی اس کو بہت بری طرح ایفیکٹ کیا کل کا حادثہ بھی اسی سیکشن میں ہوا اور حادثات یہیں ہو رہے ہیں اور ہم پوری انسانی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے بس میں ہے وسائل نہ ہونے کے باوجود کہ اس کو منٹین کریں لیکن لازم ہو گیا ہے کہ ایم ایل وان پہ فوراں کام شروع ہو سو اب یہ آنے والی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب اکٹوبر میں یہ سائن ہو اس کے فوراں بعد پرویکٹیولی کام ہو ریلویز کے اندر ایس پی وی بن چکا ہے ٹیم لیڈر کا تقرر ہو چکا ہے ہمارے لوگ بالکل تیار ہیں کہ ہم چائنیز کے ساتھ مل کے اس پہ اپنے کام کا آغاز کریں یہ پاکستان کا مستقبل اسی سے وابستہ ہے آنے والی حکومتوں کو جہاں روڈ سیکٹر پر توجہ دینی ہے وہاں ریلویز سیکٹر پر بھی توجہ دینی ہے اگر آپ روڈ اور ریلویز سیکٹر کے اندر انیویسمنٹ کو کمپیر کریں گے تو کوئی میچ نہیں ہے اس طرح مزید نہیں چل پائے گا پرائیویٹ انویسمنٹ بھی لانی پڑے گی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو انکریج کرنا پڑے گا ریلویز کے اندر اور فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ بھی لانی پڑے گی اور بعض لائن کو ہمیں بی او ٹی پر آفر بھی کرنا ہے یہ جو ایمیل وان ہے اس کے لیے دونوں آپشن موجود ہیں چائنیز سائیڈ نے اس کو سٹرٹیجک پروجیکٹ قرار دیا ہے اور موسٹ فیوریبل کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں اس ایگریمنٹ میں جب ہم نے اپنے پچھلے ٹینیور میں کیا تھا سو اگر تیس سے پینتیس سال کا ریپیمنٹ پلان ہمیں مل گیا اور مارک اپ ٹو اور تھری پرسنٹ کے بیچ ہوا تو یہ ایک وایبل لون ہوگا جو ریلویے خود کما کے واپس کر سکے گی تو اس سے بھی زیادہ بات ہو سکتی ہے لیکن اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک ریلویے کا حادثہ ہے اس کی پریلمنری ایک تحقیق اور ایک ہمارے گریٹ سولہ کے جو پانچ پروفیشنل افسار ہیں ان کی آئی ہے ڈیفرینس آف اپینین ہے جو ہیڈکوارٹر کو محصول ہوا ہے ایف جی آئی آر جن کی حتمی ریپورٹ تصور کی جاتی ہے وہ کل سے موقع پر موجود ہیں ہمیں تقریباً اٹھالیس گھنٹے لگیں گے ابتدائی ریپورٹ تک پہنچتے ہوئے جو قوم کو بتایا جائے گا اور تقریباً پھر ایک ڈیڑھ ہفتے میں ریلویے تفصیلی ریپورٹ پیش کرے گی جو بھی ذمہ دار ہوا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اس کو سزا ملے گی لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر ہمیں ریلویے کو ایک سسٹینبل انٹیٹی بنانا ہے تو پھر اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی پھر اس کی جو ٹریکس کی مینٹیننس ہے اس کو مینویل کی بجائے آٹومیشن پہ لے جانا پڑے گا جس کا سلسلہ ہم نے ماضی میں شروع کیا تھا پھر رک گیا تھا اور اس بار ہمارے پاس کوئی ایسا ریسورس نہیں ہے کہ ہم مزید آٹومیشن کو بڑھائیں جب تک ہم اس میں ہیوڈ انویسٹمنٹ نہیں کرتے اور اس کو مارڈنائز نہیں کرتے تو ہمیں ریلویے میں ہمیں تکلیف سے قوم کو گزرنا پڑے گا جس سے ہمیں بچنا چاہیے پاکستان پائند آباد میں ایک بار پھر پاکستان ریلویز کے کارکنان کو نل سی کے پروفیشنلز کو ایف سی کے افسران کو اور اہل کاران کو کور ہیٹ کورٹر کو جنہوں نے بہت مدد کی ہے ہماری یہاں پہ وہ ہمارے سیاسی دوست عوامی نمائندے جن کی یہ ڈیزائر تھی جن کی یہ ڈیمانڈ تھی ان کو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جن کے دور کا یہ انیشیٹیو تھا اور موجودہ وزیراعظم نے اس کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کی ہم سب نے مل کر اس کو ممکن بنایا ہے یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے اس کا کریڈٹ سب کو جاتا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ بلوچستان جو ایک اہم ترین صوبہ ہے پاکستان کا یہ گروہ کرے گا بلوچستان کی جو نشو نماء ہے اور اس کی ترقی ہے اسی میں پاکستان کی ترقی کا راز پشیدہ ہے پاکستان پائند آباد بہت شکریہ پاکستان پائند آباد